وہ اور بی بیوں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں وہاں بے اللہ کرتی ہیں یہ میرے نبی کا خاندان ہے یہ میرے نبی کا خاندان ہے نبی کا خاندان میں حوالہ دکھاؤں گا مجھ سے سنو حوالہ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے بطیجوں کو بھانجوں کو سب کو شہید ہوتے دیکھا عورتیں ڈرتی مید کو ہاتھ نہیں لگاتی چیختی ہیں بی بیا لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا وہ سننا درہا امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا اور وہ بی بیوں کے سامنے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا آج آج میں سر کی بات نہیں کرتا سر کی آپ مرد ہیں جوان ہیں سارے یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا ہاتھ تو لوگ چیخیں مار کے دوڑ جائیں گے بلکہ ہاتھ تو دور رہا کسی کی اگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخیں مار کے مرد دوڑ جائیں گے لیکن کٹا ہوا سر دیکھا لاشے دیکھے یزید کا دربار آیا بی بی صحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی تو جب بولا نا جزید دربار میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے اس نے دیکھیں نا ایک آدمی مجبور ہے مکہور ہے اتنا لمبا سفر ہے غربت ہے پیاس ہے بیماری ہے کیا انداز ہے جب اس عالم میں جزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیوں نہ کچھ کہے جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی جو صحبہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی گستاخی کرنا بیدبی کرنا یہ کونسا دین ہے یہ تو تم بیدی نہیں پھیلا رہے ہو سنو جب اس نے بیدبی کی تو سیدہ زینب چپنی رہی بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑی کرنے لگی وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بیادی کل خائی اور آپ فرمانے لگی یزید تُو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپاہ ہو گئے اور تجھے عزت ملی آپ فرمانے لگی یہ تیرا دربار ہے نا یہ تیرا سجا ہوا ہے نا تیرا اس وقت ڈندا چلتا ہے نا فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا تیرے اوپر لوگ لانتے برسائیں گے اور فرمایا جب جمعہ پڑے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑیں گے فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا حضرت نومان بن بشیر سے ابھی رسول تھے وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینہ سے ابھی بیٹھا تھا سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا کہتے لگے میرے قریب اس وقت یدید کے دربار میں ایک نابینہ سے ابھی بیٹھے تھے جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینہ سے ابھی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نومان علی آگئے ہیں یہ تو علی کی آواز ہے علی آگئے ہیں جبرین امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گھر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے کہنے لگے علی آگئے علی یہ تو علی کی آواز ہے جناب نومان بن بشیر کہنے لگے نہیں علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا ابھی تو زینب کھل کے بول ہی لی رہی ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے ابھی تو زینب پیاسی ہے کچھ زینب ترو تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑتی تو علی کی طرح گرجدان عبال نکلتی یزید کے محل کامتے جبرین امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ہائے پانی ان کا مزاد ہی نہیں تھے بلکہ وہ دلیر لوگ تھے دلیر اور بر موقع بر محل بولتے تھے ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت یہی طاقت یہی جوانی یہی اقتدار یہ قائم رہے گا لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں رہتا ہی نہیں یزید نے ظلم کی حد کر دی جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی حد کر دی اس نے اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا بلا رہوں گا قائم رہوں گا اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو بارہ سال قائم رہی بارہ سال قائم رہی اور عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے چلے گئے میں اگلے جمعہ بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں جناب عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مدینہ کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی مدینہ کی گلی اور مٹی بھی کہیں گی کہ عمر عادل تھا شزید نے ظلم کیا نا پورے چار ساڑے چار سال لہا لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا بنا رہوں گا رہ سکا نہیں رہ سکا کیونکہ اللہ غافل ہے اللہ کو پتا ہے اور ایک اور بات بھی ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں اسے بھی یاد رکھیے گا ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں بدی جلدی پھیلتی ہے کناہ جلدی پھیلتا ہے ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں یزید کو مددگار ملے ابن سعد ملا ابن زیاد ملا شمر ملا خولی بن یزید ملا بڑے اوشے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بلکل کوئی خطرہ ہی نہیں دلوے تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے ہر جگہ امن ہی امن ہے یزید جب ظلم کرنا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کوئی میرے قریب نہیں آئے گا لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا لیکن اللہ کا قیر تو پہنچ گیا نا اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا رب تو ہے نا دیکھنے والا ابیاد اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سجد اللہ امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا اس نے کہ چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مادنے لگا کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا کٹا ہوا سار پشت میں رکھا تجھے کہا تھا نا بات مان جا رابی کہتا ہے ابیاد اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بید بھی کی کہنے لگا تُو تھا ہی اس قسم کا تیرا یہی آل ہونا چاہیے تھا مانز اللہ حضرتِ بردہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے فرمایا ابن زیاد تُو برا ہے تیرا باپ برا ہے چھڑی پیچھے کر کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے انہوں نے دن کا ہے پیچھے کر پیچھے کر ہٹا لے رابی کہتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سال گزر گئے وہی کوفے کا دربار وہی محل وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لائے گیا تھا چھے سال کے بعد مختار سقفی جو قبران بن گیا مختار سقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چھے ہزار بندہ مارا اس نے چن چن کے رابی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد تیس ہزار فوج لے کے نیر فرات کے کنارے میدانِ کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا فرما جاؤ قتل کر کے لاؤ نڑائی شروع ہو گئی یکم محرم کو ہی تو پھر بند ہو گئی پھر پانچ کو شروع ہو گئی پھر سات کو شروع ہو گئی دس محرم کا دن آگیا چھے سال کے بعد وہی زمر کا وقت آگیا وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سال نے رکھا تو کوفہ کے اس دارن خلافہ کے ایک کولنش ایک بابا بولا اور بول کے کل لگا لوگو گوا رہے نا میرا رب بڑا عادل ہے گوا رہے نا اللہ بڑا عادل ہے چیختہ ہے کولنش پکارتا کہتا لوگو عدل ہو گیا انصاف ہو گیا عدل ہو گیا انصاف دیکھو دیکھو جب حسین کا سار آیا تھا ابن زیاد میں گستاخی کی تھی تو کولنے سے عوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے آج ابن زیاد کا سار آیا ہے عواز پھر کولنے سے نکلی ہے لیکن عواز کیا گونج رہی ہے عواز پھر وہی گونج رہی ہے ابن زیاد برا تھا حسین کو اللہ نے بڑی عزت و عطا پر بار رکھ مقفات عمل مقفات عمل اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے اللہ غافل نہیں چھ سال کے بعد وہی دن وہی وقت وہی گھڑی وہی لمحہ وہی سارا نظام وہی دربار انسان ڈرتا نہیں انسان باز آتا عبرت پکڑتا ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں 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 جاؤں ہسین کے پاس میں یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ میں بہتر ہوں بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا ابن زیاد قتل ہوا وہی تاریخ وہی زمانہ اللہ کریم نے اس کو زلط کی موت دی مرا اور تیس ہزار فوج لے کے نکلا تھا پھر بھی بچ سکا نہیں یہ ابن زیاد کا حال ہو ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا جناب اس سعد بھی نبی بقاس کی اولاد تھے لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو ابو جال کا بیٹا بھی اسے اب یہ رسول بن گیا تھا نبی رب فرماتا ہے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں میں کبھی 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 کعبے کے اندر بوت بھی رکھوا دیتا ہوں گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں میری بینیازی ہے کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں ابن سعد مختار حکمران بنا اور مختار سقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفش کو بلایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بات میں حکمران بنا نا بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ جتنے قاتلانے امام حسین تھے وہ کنفہ چھوڑ کے بھاگ گئے دوڑ گئے اور ایک بات یاد رکھنا ظالم بجدل ہوتا ہے ظالم بجدل ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتمنان نہیں ہوتا اسے ڈر لگتا بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس کے گاروالوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے دوڑ جا تیرا اس نے کہا نہیں میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس نے کہا تو نبی پاک کے نوازوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا ان کا تو نے احترام نہیں کیا یاری کا اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا تم چھوڑو اس بات کو حفظ کو پیغام بھیجا بیٹا آیا مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے وہ نے کہا جی ابباد یہ باہر نہیں نکلتے بات گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے اس نے کہا اچھا کیا کرتے کہا جی گوشہ نشین ہو گئے اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے اب گوشہ نشین ہوا ہے بیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو تو بیڑیہ کہا جنے لگا بوڑا ہو گیا تھا بیڑیہ کہا جنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا وہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بادکار اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا اب شکار پکڑا جاتا اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تکام کرے نہ تو اب بھی چھوڑنے والا اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا ملہ رومی فرماتے ہیں بوڑا ہو کے تو بیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے کہا نہیں کہ میرے اپا دینا آپ اندر رہا کہ اللہ نہ کرتے اس نے کہا اسے اللہ اللہ لیاد آئیے اب اللہ لیاد آئیے کچھ گناہ سے ہے جو رب معاف نہیں کرے گا فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑے جتنی مرضی روزے رکھے جتنی مرضی نفل پڑے سارا کچھ کر لے لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاق کو معاف نہیں کرے گا کبھی نہیں معاف کرے گا اس لیے کہ جو حسین کا بہدب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بہدب ہے اللہ اسے معاف کرے گا ظالم نے اس نے ظلم کیا ابھی چھ سال ہی تو گزرے تھے چھ سال ہوئے صرف ابن سعج بھیجا بیٹے کو کہا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے بات سنے آکے ڈر گیا میں نے کہا ظالم بزدل ہو بیمار ہو اس نے کہا چلو وہ نہیں آسکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا ہم تو جائیں گے نا ابن سعج نے بھیجے دس بارہ بندے فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا گئے بیٹے کو حفظ کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا اور جنابے یہ جو ابن سعج تھا اس کو بھیجا کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردر مارنا اس کی اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے گئے جا کے اس کو پکارا کا مختار میں بھیجا ہے مارنے کے لیے کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا میرا یار ہے حمن سعجیتہ مختار مجھے مار سکتا میرا یار ہے ان فوجیوں نے اسے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نوازے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ کا وسلم کے نوازے کو قتل کر سکتا ہے تو نے نبی کا حیاء نہیں کیا وہ یاری کا حیاء کیوں کرے تو نے ظلم کیا ہے اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے گرفتار کر لی اب منتیں کرتا رہا تاریخ ابن سعج کو بتا رہے تھی کہ ابن سعج تو ہاتھ بانتا ہے پاو پکڑتا ہے میرا یاد کر میدانِ کربلا میدانِ کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ بانتا ہے میدانِ کربلا یاد کر حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی حسین نے جوان بیٹے کی مجد بھی اٹھائی تھی چے مہینے کالی اسکر بھی اس کی گوگ میں دم توڑ گیا تھا اس کی بیٹیاں پیچھے تھی بہن پیچھے تھی بھانجیاں پیچھے تھی بھتیدیاں پیچھے تھی لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے یہ کون ہے اٹا ہوا غباس سے پھٹا ہوا ہزاروں کوفیوں کے درمیہ وہ اکیلہ ہی ڈٹا ہوا یہ بل یقی حسین ہے نبی کا نورِ عین ہے فرمایا یہ میدانِ کربلا بھی یاد کرنا تو ظالم تھا نا مافیاں مانگ رہا ہے حسین رسول پاک کے نوا سے تھے ایک بار بھی مافی طلب ہے دیکھ منظر یاد کر ابن سعید کا ایک ہی بار میں سر کلم کیا ایک ہی بار میں امامِ حسین پہ تو پہلے بیاسی زخم لگے تھے تلوار کے بیاسی زخم تلوار کے نیزوں کے اور کئی نیزوں کی انیہ امامِ حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے جمعے رہے بڑی دیر کے بعد گر پہلے ہی بار میں گر گیا ابنِ سعید کا کھٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دی جائے کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں مزہ نہیں رہا تو مار دیتے ہیں کٹ دیا سار اس کا بھی دونوں سار کٹے تشت میں رکھے اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامِ حسین کے چھوٹے بھائی تھے جنابِ علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے جنابِ علی کے صاحب زادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو ابنِ سعید کا سر حسین کا بگلا ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہوئی نہیں سکتے یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ حسین ابنِ علی وہ حسین ابنِ علی حسین ابنِ علی کی شانِ رفت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے وہ حسین ابنِ علی کہ باپ جنادہ ہر میدان اندر ناردہ رہے آشی کل ایمان بن کے ماں جنادی سجدہ تن نشاہ ہوئے ترنانہ عرش تجاوے مہمان بن کے فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ خولی بن یزید خولی بن یزید جس نے امامِ حسین کا سر کاٹا تھا فتح چلا نہ دیکھیں نا امامِ حسین کو کتنے موقع ملیتے کربلا سے جانے کے پہلے موقع پر ہی اور بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں آپ تشریف لے جائیں امامِ حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں دوڑوں گا نہیں میں دوڑوں گا نہیں میں نہیں جانے والا خولی بن یزید دوڑ گیا کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے ڈیرہ لگا لیا پھر وہاں سے واپس آیا کسی نے کہا امن ہو گیا آجا آگیا دوبارہ کوفے مختار کو پتا چلا کے آگیا ہے پھنس گیا ہے گھر پہنچ گیا ہے اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور محبت والوں کا انداز پتا کیا ہے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند یہ انداز ہے انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں غلام نہ بنے سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو چاہے حبش کرینے والا بلالی کیوں نہ ہو سردار مانتے ہیں یہ انداز محبت ہے وہ بیوی بڑی 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 محبت کرنے والی تھی اسے تو پیغام بھیجا اس نے کہا آگیا ہے گھائے بندے بیجے کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ مختار نے کہا جلدی لاؤ حکمران نے حکم دیا لاؤ پکڑ کے گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا چھپا کہاں ٹوکرے کے نیچے میں نے کہا ظالم مزدل ہوتے ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا بیوی سے کیسے لگا ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں ان سے کہو میں گھر ہے نہیں بیوی کہتے لگی چلو ٹھیک ہے دروازے پہ گئی کہنے لگے اب خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں مو سے پکار کے کہنے لگے گھر کوئی نہیں مو سے اور آج کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے مو سے کہنے لگے کوئی نہیں گھر تاکہ سونے لیں اندر سونے لیں مو سے کہنے لگے کوئی نہیں آج کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوا ٹوکرے کے نیچے گئے نہ کہ ٹوکرہ ہٹایا اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائدادیں وہ ساری دے دی کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ بہت سے کاغذات ہیں یہ کتنے زیورات ہیں لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کٹا تھا کدھر ہے وہ تمہارے تخت اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنے تھے اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار اور کدھر ہے وہ تمہارا اصلہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدانِ کربلا میں بہایا تھا وہ ہمارے سامنے لے کے آ کہنے لگا یہ تھوڑے سی نماز جو میں نے کٹھے کیے تھے یہ دنیا کی گندی دولت اس کے لیے میں نے میدانِ کربلا میں امامِ حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا نہ دنیا میں لے تجھے چھوڑیں گے مرنہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا گرفتار کر کے لائے گرفتار کر کے لائے مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ بار نکلو تمہیں بتاؤ حسین ابنِ حلی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلنوں میں پھیرایا گیا تھا نا یہی گھمایا گیا تھا آؤ تمہیں دکھاؤ خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤ آؤ میدانوں میں نکلو گھروں زبان آؤ مختار سکفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے اللہ نے لے لیا کہا نکلو میدانوں میں نکلے بائے چوک بھر گئے گلیاں بھر گئی خوفے کے محلات بھر گئے مختارنے کا لوگو چھ سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا اور آج کا دن بھی تم کبھی مجھے کو خولی بن جزید ہے کہ یہ نارے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کھاٹا ہے میں نے حسین کا سر کھاٹا تمہارے سامنے کھڑے پوچھو پوچھو اس سے اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کھاٹے کھانے لگا میں نے تو بالکل نہیں کھاٹا تھا میں تو انعام کے لیے نارے لگاتا تھا میں نے تو نہیں کھاٹا اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندبست زخم لگائے زخم لگائے تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے اور جب نٹھال ہو گیا خون بہ گیا زمین پہ گر گیا تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو زندہ کو جلا دو جب وہ جلو رہا تھا راکھ اُڑ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسید ڈھیلی کر دی تھی اب رب نے رسید کھینچی ہے تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف ہے نہیں ہے کس انداز میں امام حسین کی قاتل کو شمر زل جوشن میں نے کہا تو دس محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا حضرت امام ازان العابدین سے بھی ملا انہوں نے پانی بھی پلایا پانی بھی پلایا کہنا لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا میرا سارا گھار اجار دیا میں تجھے بھول سکتا ہوں کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے فرمایا میں نے مجھے مجھے سارا گھار اجار دیا تجھے کبھی بھول سکتا ہوں بھول ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے شمر دوڑتا امام زین اللہ عبدیم سے کہنے لگا پناہ مجھے پناہ ملے گی آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں سلیے کہ اب تجھے دیکھیں نا یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہیں مانگتے پھرتے ہیں جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چمہ دیگرے نیز ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اور جب رسی کھیجتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں دوڑے پھرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے ڈر کے آجزین کے ساری شمر تو کہا کہ اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا وہاں کے لوگوں کو مانا پیٹا کہا قبل کسی نے بتایا تو کر دوڑا دوں گا رات کا سلاتہ چھایا تو مفتار سکفی کا گروہ پہنچ گیا شمر کو گرفتار کر کے لائیا مفتار سکفی نے کہا کہ اس کے لئے ہاتھ اور پیر باندھو یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر یہ پانی بند کرتا تھا اور نعرے لگاتا تھا کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا لیکن اگر علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا اب باس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا اگر زین الاعبدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا سکینہ شہربانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا باقی ساری کائنات پیے گی آپ کو نہیں ملے گا یہ وہی شمر تھا گرفتار کر کے لائیا تین دن تک پیاسا رکھا اور زبان اتنی لمبی بار نکل آئی العتش العتش کی آوازیں بلم کرنے لگا کہا جناب اس کا کرنا کیا کہا اس کے ہاتھ باندھو پیر باندھو اور جو بھوکے کتے ہیں جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے وہ کتے اس پر چھوڑو اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کنفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی آئیلِ بیعت کیا گستاخ ہو اسے عزرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے کتے نوچتے ہیں تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی کہا آؤ دیکھو آکے یہ ہے ملجد کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے فرما دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی فرما یہ یہ وہ ہے اس کو دو گل زمین بھی نہیں مل سکی کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے یہ وہ تھا وہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا میرے عزیزوں دیکھو رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل ہیں نہیں